دوستوں میں آپ کو اپنے گارڈنگ چینل گروئنگ کٹین میں خوش آمدیت کہتا ہوں تو بہت سے لوگ میں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بڑے بڑے پھولوں کا سیکرٹ کیا ہے تو آج میں آپ کو سیکرٹ بتانے لگا ہوں یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے پڑا دبل بلکہ یہ ٹریپل ہے پڑا اس کے تین چار پانچ میں ہوتے ہیں تو یہ بسکس ہے یہ میں نے کٹنگ لگائی تھی یہ دیکھو یہ کٹنگ لگی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے جو اس کا پیرن پلانٹ ہے وہ تو پھول نہیں دے رہا لیکن اس کی کٹنگ پھول دے رہی ہے کافی پھول دی ہیں اس نے یہ دیکھو یہ گیرے بھی پڑے سوکھے پڑے یہ ایسے ہو جاتا ہے کچھ تو اس پر پھول لگتے رہتے ہیں گرتے رہتے ہیں پیچھے دفعہ میں آئے تھا دو لگے رہے ہیں میں کہا آپ کو دیکھوں کتنا پیارا پھول ہے اس دفعہ یہ اچھے سے کھلتا ہے پہلے پورا کھلتا نہیں تھا راتے تھنڈے ہوئی ہیں تو پورا کھلنے لگ گئے تو چلیں آپ کو سیگر ڈل دوتا رکھتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے روز دیکھ لیں یہ پھوٹنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ان پر بھی فیلہ سفید مکھی کا ٹائک ہو اپنا ساپ پہ نا یہ دیکھیں اوڑی ہے تو آج میں ان کو ایک ہاتھ دوں گا جن کو میں نے پرون کر لیا اسے فون کو دوں گا ابھی جن کو بھی نہیں کیا یہ کافی سارے رہ گئے ہیں یہاں سے اسے بہن نے从قمہ ف نانس pun لیاں کافی ہاتھ پروننگ کئے یہ دیکھیں even though جو میرے انگلیش روز دیں ان کو بھی ہاتھ پرون کو کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ پھوٹنے بھی لگ گئے Administration تو آج میں ان کو ایک ہار دینے لگا ہوں یہ دیکھ میں بھی بھی انہ پانی نہیں دیا میں جلدی سے کھائٹ کھولتا مپنز کھائ تی کاquency تو دیکھیں چھائیں یہ دیکھ دیکھیں یہ ہے وہ خیائٹ میں اس پارے لگاoux کراچی سے مرنے ہیں ساتھ سو روپے کی بوری مل جاتی ہے لیکن یہاں پہ مجھے پندہ سو بیس کی پڑی اپنی دس کی تو پہلے پچاس کیجی کی ہوتی تھی اتنے کی اب یہ چالیس کیجی کی دے رہے ہیں پچاس کی تو اٹھتی نہیں تھی میرے سے یہ اٹھ جاتی ہے تو میں اس کو کھولتا ہوں یہ کیسے پیک ہی ہوتی ہے پھر اوپا گتا ہوتا ہے پھر اندر یہ بوری ہے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ سارا کھولتا ہوں پھر ان بالٹیوں میں بھٹا ہوں ان بالٹیوں میں بھائر کے راکھنا ہوں کیونکہ یہ گیس نکلتے ہیں اس کے اندر سے نا اس کی ہے یہ بیو گیس پلمٹ سے نکلی ہوتی ہے یہ دوسری طرح کی ہوتی ہے فولی ڈیکمپوز ہوتی ہے لیکن اس میں گیس نکل رہی ہوتی ہے تو اس میں کھلی بالٹیوں میں اس کو راکھتا ہوں تقریبا ایک ہفتے کے لئے تو پھر نا یہ ہو ہونے لگ جاتی ہے یہ سب نہیں کھاتا ہم گار دیتی تو چلیں اس کو کھولتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں ہم اپس شاپر اتا رہی نا ایسے لپیٹا ہوا تھا تو اس کو پر ایک یہ لگا ہوا ہے اور پھر اندو پر کاغت لگایا ہوا ہے تو یہ ایسے بوری نکلتے ہیں اندر سے یہ پہلے فول بھری ہوتی تھی نا اب دیکھیں تھوڑی سی وہ ہے اس کو دکھاتا ہوں آپ کو آگے سے یہ دیکھیں گو اور گینے کی ہے یہ کراچی سے آتی ہے یہ 4×kg لکھا ہوا ہے تو چلیں اس کو کھول دے اسکرن دیکھو اippر ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ شاپ پر ہوتا ہے اسکرن دیکھاتا ڈھکا دیکھیں تو اس کو کھولتا ہوں سیدھا کرتا ہوں آگر آپ کو دیکھاتا ہوں تو اور دوست میں اس کو کھول دی ہے اب آپ کو اس کو کھول کر دیکھاتا ہوں یہ اکثر گھیلی ہی آتی ہے اسے دفعہ میں نے کہا تو سوکھ ہی دینا پر آپ کو سوکھ ہی دینا stosے سوکھی دیئی نہیں دی یہ دیکھیں یہ تقریبا سوکھی ہے شکر ہے اس نے گیلی نہیں دی ایک دوہ انہوں نے بہت گیلی دے دی تھی اس میں سے بو آ رہی تھی نا لیکن یہ اس میں سے بو نہیں آ رہی یہ اچھی ہے یہ کہ کیسے ہے پڑی الگ الگ تو ان کو کہنا پڑتا ہے اسے نہیں دیتے یہ ایک دوہ انہوں نے مجھے گلی بو والی پکڑوا رہی تھی وہ گیلی تھی بہت زیادہ کراچی میں بارشے ہو رہی تھی تو اب ان کو کہا تھا کہ مجھے وہ دینا سوکھی دینے تقریبا سوکھی اتنی گیلی ہونی چاہیے لیکن میں اس کو پورا سکھا دیتا ہوتا ہوں لیکن اتنی گیلی رکھنی چاہیے کمپوز کو نا لیکن کیونکہ یہ بیو گینس کیا تو اس میں وہ ہوتے نہیں ہیں ادھر ویسے میں مایکرو وہ ہوتے ہیں گیڑے ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے جو بینیفیشل ہوتے ہیں تو چلیں ہمیں اس کو بھرتا ہوں بھرتا ہوں ان بالٹیوں میں تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستے یہ نیچے تاکنا بھر بھری ہے تو یہ اچھی ہے پڑی میں کوئی پرموشن سموشن نہیں ہے اس کی کیونکہ میں نے آپ کو اس کو بھو بھی کہا کہ انہوں نے دھو مجھے بھری پکڑوا دی تھی لیکن اگر آپ نے روزر میں سمال کنین تو یہ لے سکتے ہو یہ ان کے پاس میں بیس کے لگے بھری بھی آتی ہے وہ آٹھ سو کچھ کی دیتی ہیں پہلے تو پچیس سو پچاس کی ہوتی تھی لیکن آپ بیس و چالیس کی کر دیئے پیسے وہی ہیں یہ دیکھیں پوری بھور بھوری ہے تو اس سے مینات ہی کرنی پڑتی ہے درواز آپ گھر میں بنا سکتے ہو لیکن یہ روزر اس کو بڑی اچھی لگتی ہے پہلے میری کافی بارٹیاں بھر جاتی تھی اس دفعہ دس کلو کام ہے تو کام بھریں گی تو یہ میرے روزر اس کے لئے ایک سیزن کے لئے کافی ہوتی تھی پہلے آپ شاہد تھوڑی سی کام پڑے گی تک تھوڑے سندھے ہیں پڑے ہمیں دوسری بھرتا ہوں یہ دو بالٹیاں بھر گئی ہیں ہمیں تیسری بھرنے لگا ہوں یہ بھی آدھی ہوئی ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ تقریباً چار بالٹیاں پوری پر ایک آدھی بھر یہ پہلے کیا ہوتا تھا چار یہ پانچ پوری بھرتی تھی اور آدھی بچ بھی جاتی تھی یہ ان کے ایک والٹی کام ہے پوری نا اور یہ بھی اوپر اوپر تک نہیں ہے تھوڑے سی نیچی ہے پہلے اوپر تک بھرتی تھی تو ہم اس والٹی کو نا لے کے چاہتا ہوں اور پھر اس کو اپنے روزر میں ڈالتے ہیں اب آپ کو اس پر ڈال کے دکھاتا ہوں یہ ڈبل ڈی لائٹ روز ہے تو یہ دیکھیں میٹی بھلکو خوشک ہے اور اس میں کوئی جڑے بھوٹی ہیں تو ان کو نکال لینا ہے ٹھیک ہوگی نا اب کیا کرنا ہے اس کے اندر اس کے پہلے لیول نیچی ہے تو میں اس کی میٹی نہیں نکالوں گا اور اس میں دو بھر ہوئے ڈال دوں گا وہ پھر اس کو مکس کر دوں گا ایسے یہ جو اندر پو ہے نا اس کو کیوں کر دینا ہے ایسے وہ پھر اس کو پہ سے پانی دے دینا اچھے سے تھوڑے چھوڑ دینا ہے ہوا شوا لگ جائے آپ ایک دن بھی چھوڑ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پیاسے نہیں کیونکہ میں تو کالانا نہیں ہے میں تو اب اتوار کو آنگا تو جتنوں کو دی جائے گی میں آج دوں گا کیونکہ میں آج جلدی نکلنا ہے ذرا تو باقی سب کو میں اتوار کو دے دوں گا کیونکہ بھی پروننگ بھی بہت ساری رہتی ہے اور ہم نے ٹائم نہیں مل رہا تو ایسے اپنے دن آپ کو دکھا دیئے ہیں میں نے یہ ڈبل ڈی لائٹ ہے پھر دیکھیں کہ کتنے اچھے سپورٹ کی آتا ہے اور پھر نا آپ نا ڈی اے پی ہر سات دن کے بعد دیتے رہنا ہے ان میں میں نہیں دے رہا اس کو تو دوں گا ان میں میں نہیں دے رہا کیونکہ میں ان کو یہاں سے نکال دوں گا اور اور یہ ہے میں جو کل لے کے آیا تھا روزیز یہ تھے بڑے گھملے میں تو میں سے چھوٹے گھملے تو میں گھملے کے بغیرہ لیے تھے کیونکہ بہت مہنگے دے رہا تھا وہ ہزار پیکے دیئے ہیں میں میں تین اور ان کی حالت دیکھے کہ کیسے ہیں تو میں اتنے مہنگے لاتا ہوں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ہاں جا کے جاتے ہیں پھر ان کو کھولتا ہوں پھر دکھاتا ہوں ایک تو شاپ میں آگئے ہیں یہ بڑے گھملے میں تھے اور میں نے پوری مٹی وہ کروا کے بغیر گھملوں کے لائے تھا تو ساری مٹیں ان کی اکھڑ گئی تھی تو یہ ہے پڑا بھائی والا ہولینڈ والا روز یہ دیتا تھا پانچھو کا تو میں نے بڑے مشکل سے ساڑھے تین سو کا لگوایا اور یہ گھملہ میرا یہ وہاں جو پڑا تھا بچہ پوچھا ہوا یہ بارہ انچی گھملے سے میں اس میں ڈالا بارہ انچی کا اندازہ کر سکتے ہو کہ میں نے کتنے چھوٹے گھملے میں ڈالا یہ تو شوق میں نہیں آیا یہ والا بھی شوق میں نہیں آیا لیکن پھر اس اتنا گھملہ بھی نہیں تھا میرے پاس کہ میں یہاں پہ لکھیا آتا اس گھر میں تو یہ دیکھیں یہ پھول بھی ہے پڑا بھائی پنک والا تو یہ میں اندازہ سے لائیں ابھی اس پر پھول ہی لگاوا لیکن میں پتہ یہ وہی ہیں یہ بھی اتنا شوق میں نہیں آیا یہ دیکھیں کیسے پلانڈ آتا ہوں پھر میں ان کو کیسے اچھا کر دیتا ہوں یہ والا بہت شوق میں آگیا تو اس کا مجھے کچھ کرنا پڑے گا یہ دیکھیں کتنے شوق میں آگیا ہے یہ دیکھیں کتنے شوق میں آگیا ہے اس کا مجھے کچھ کرنا پڑے گا اس کو بچانے کے لئے اس کا ڈار ہے کہ یہ مار سکتا ہے تو یہ ایک ہی کلر ہے تینا ہولینڈ والے میں نیچے آ رہے ہیں پینک والے اور یہ اس ہزار پہ بہت مشکل سے دیں ہیں کیونکہ پانچ پانچ سو کا ایک لگاتا تھا یہ یہی والا ہے یہ دیکھیں بے پر کافی بڑا ہو گیا اور یہ اس کی تو میں نے کٹنگ بھی لگائی تھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی ہولینڈ والے ہیں اور دکھاتا ہوں جلدی سے یہ وہ کٹنگ ہے جو میں نے لگائی تھی یہ پینک والا ہے یہ پینک والا ہے یہ دونوں چار ہی ہیں یہ دو پہلے لائے تھا یہ گروہ بھی ہونے لگئے ہیں یہ میں دو دوستوں کے لائے تھے چھوٹے تھے یہ ایک سال کی کٹنگ ہے وہ اس پارٹ میں تھے اس پارٹ کو میں یہاں تک نہیں لائے سکتا یہ جربرا میں نے یہاں پر رکھتی ہے یہ بھی شوک میں آگیا تھا اس کا بھی گھمنا یہاں لاتے لائے تو ٹوٹ گیا تھا تو اس کو میں نے نائے گھملے میں ڈال دیا تھا تو اس کو بھی یہی پہ رکھوں گا دعا کریں ایک دو تین اور تین چھے سات ہو جائیں گے پینک والے تو ان کو میں کہاں رکھوں گا ان کی جگہ یہ جو ہیں بڑھے ڈبا یہ بلیک ٹائگر بلائے بھگار یہاں ساتھ آگے ان کو یہاں پہ شفٹ کروں گا تو پھر یہ ذرا اچھا لگے گا کیونکہ میں وہ نکال دا ہوں جو میں زیادہ پسند نہیں ہے تو ان کو یہاں پھینکوں گا یہ بھی گروہ کرنے لگ گئے ہیں یہاں پتے نکال ہیں تو میں ان کو وہ پیچھے شفٹ کر دوں گا زمین کے اندر تو یہی تھی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ابھی دکھ دیکھو یہ جو پرون کر گیا تھا مجھے ہلکا ہلکا دیکھ رہا اس سے پھر اٹیک شروع ہو رہا تو میں نے کب کا سپری نہیں کیا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو نائے پتے پہلے نکلتے ہیں ان پر ہوتا ہے پہلے سے اٹیک یہ جو یہ نکل ہے یہ صحیح نکل رہا ہے لیکن پھر بھی آج تو مجھے مشکل ٹائم ملے گا لیکن کوش کروں گا کیا سپری کرتا جائیں تو یہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ابھی تک لاغ نیرہ کے ثریف کا اٹیک ہو تو اللہ حافظ موسیقی